موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر 22 سٹارٹ کرتے ہیں اس لیکچر میں ہم 2.7 ایکسرسائز سٹارٹ کریں گے اور ایکسرسائز 2.7 میں ہم ہائر ڈیریویٹیوز پڑھیں گے ہائر ڈیریویٹیوز کیا ہوتے ہیں ہائر ڈیریویٹیوز اس سے پہلے ہم سنگل ڈیریویٹیوز پڑھ چکے ہیں جس کو ہم ڈی و آئے ڈی ایکس سے ڈی نوڈ کرتے تھے اب ہم ہائر ڈیریویٹیوز پڑھیں گے مطلب کے اس کو ہم یا تو سکسیس سکسیسیو ڈیریویٹیوز بھی کیا سکتے ہیں سکسیسیو ڈیریویٹیوز مطلب کہ اگر single derivative جو ہے وہ dy by dx ہے dy by dx y کا derivative with respect to x single derivative جو ہے وہ dy by dx ہے تو اس کا ہر derivative کیا ہوگا اس کا مزید ہم derivative لے لیں تو یہ بنجھے گا d square y by dx square ٹھیک اور اس کا مزید derivative لیا جائے تو پھر d cube y by dx cube اور پھر مزید derivative لے جائے تو d4 y over dx power 4 تو اسی طرح سے آگے سلتے جائیں گے یہ higher derivatives کہلاتے ہیں ٹھیک ہے یہ single derivative ہے جس کے مزید derivative لینے سے وہ higher derivatives بنتے جاتے ہیں یہ اس کی degree 2 ہے اس کی 3 اور اس کی 4 اس طرح سے آگے d power n y d n y over dx power n تک جا سکتے ہیں اچھا یہ ان کو denote کرنے کا طریقہ ہے اور اس کے علاوہ ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں اگر y کا derivative ہم ایک دفعہ single derivative کو ہم y1 کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے y1 اور second derivative کو ہم y2 کہہ سکتے ہیں اور یہ third derivative اس کو second derivative کہا جاتا ہے اس کو third derivative اس کو fourth derivative ٹھیک ہے تو اس کو second derivative کو میں نے y2 بھی کہہ سکتے ہیں اسی طرح سے third derivative کو y3 fourth کو y4 and so on اور اس کو yn کہا جا سکتا ہے یا پھر اس کو ایک اور طریقے سے ہم denote کر سکتے ہیں اس کو y prime کہہ سکتے ہیں single prime ٹھیک ہے y1 کو y single prime single derivative ہے y کا so on تو اس کو میں نے y single prime کہہ دیا اس کو میں y double prime بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے second derivative کو اسی طرح سے third derivative کا y triple prime اور اس کو ہم اس طرح سے denote کریں گے اس طرح سے یہ جو ہے derivatives higher derivatives کی denotion ہے ٹھیک ہے کہ ہم کس طرح سے denote کر سکتے ہیں higher derivatives کو اچھا اب جس طرح سے میں نے پہلے بتایا میں دیکھا ہوں بہت پڑھنے اور بہت مجھے کوئی پہ موجود کو ہمیں کہ ان اچھی Their ل appelleم تو ایکسرسائز 2.7 کا کوسٹن نمبر 1 ہے کوسٹن نمبر 1 سٹارٹ کرتے ہیں کوسٹن نمبر 1 میں ہمیں کہا گیا ہے کہ فائنڈ Y2 ہم نے سیکنڈ ڈیریویٹیف فائنڈ کرنا Y2 کا کیا مطب ہے سیکنڈ ڈیریویٹیف تو سیکنڈ ڈیریویٹیف ہم نے فائنڈ کرنا جبکہ ہمیں Y فنکشن دیا ہوا ہے Y is equal to ہے 2X power 5 minus 3X power 4 plus 4X cube plus X minus 2 یہ ہمارے پاس الڈیریویٹیف فائنڈ کرنا ہے تو سیکنڈ ڈیریویٹیف فائنڈ کرنے کے لیے اس سے پہلے ہم فسٹ ڈیریویٹیف فائنڈ کریں گے پھر اس کے پاس سیکنڈ ڈیریویٹیف آئے گا الڈیریویٹیف فائنڈ کی ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کس طرح سے ہوتی ہے تو اسی طرح سے ہم اس کا فسٹ ڈیریویٹیف فائنڈ کرتے ہیں دی وائے بائے ڈی ایکس اس ایکل ٹو ڈی اوور ڈی ایکس آف ٹو ایکس پاور فائنڈ مائنس ٹھری یہ بریکٹ کو میں اریس کر دیتا ہوں ٹو ایکس پاور فائنڈ مائنس ٹھری ایکس پاور فور پلس فور ایکس کیوب پلس ایکس اور مائنس ٹو یہ دونوں سائٹ پہ میں نے ڈیریویٹیف لے لیا ڈی اوور ڈی ایکس یہاں پر وائے تھا ڈی اوور ڈی ایکس آف وائ اس ایکل ٹو ڈی اوور ڈی ایکس آف ٹس فنکشن تو اسی طرح سے اب یہ سم اور جو ہے سم کا فنکشن ہے ٹھیک ہے اس میں پلس بھی آ رہے ہیں اور مائنس کے سائن بھی آ رہے ہیں تو ان کو ہم لہدہ لہدہ ڈیریویٹ کر لیتے ہیں تو یہ بن جائے گا ڈی اوور ڈی ایکس آف ٹو ایکس پاور فائیو مائنس ٹی اوور ڈی ایکس آف ٹری ایکس پاور فور پلس ڈی اوور ڈی ایکس آف ٹو ایکس کیوب پلس ٹ اوور ڈی ایکس آف ایکس مائنس ٹ اوور ڈی ایکس آف ٹو اچھا اب 2x52 تو باہر آ جائے گا اور x5 کا derivative کیا بنے گا 2 باہر ہم لے آئے x5 کا derivative کیا بنے گا 5x4 power رول لگے گا میں power کو پہلے لکھ دیا اور power میں سے ایک منس کر دیا 5-1 is 4 تو یہ آ گیا اسی طرح سے یہ بھی 3 constant باہر لے آئے اور 7 میں x4 کا derivative 4x3 ہو جائے گا اور 4x3 میں بھی 4 constant ہے وہ باہر آ جائے گا اور x3 کا derivative جو ہے وہ 3x2 ہو جائے گا اور x کا derivative is 1 minus 2 جو ہے وہ constant ہے اس کا derivative 0 ہو جائے گا تو یہ ہم نے first derivative find کر لیا اب اس کو تھوڑا simplify کر لیتے ہیں اس کو is equal to y1 کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو کے برابر آ گیا ہے 10x4 کے minus 12x3 plus 12x2 plus 1 یہ equal آ چکا ہے y1 کے اب ہم نے find کیا کرنا تھا question میں ہمیں کہا گیا تھا کہ y2 آپ نے find کرنا ہے مطلب کے second derivative اس کا مزید derivative لیتے ہیں d over dx of y1 is equal to d over dx of 10x power 4 minus 12x cube plus 12x square plus 1 تو یہ آ چکا ہے اب اس کا ہم نے مزید simplify کرنا ہے derivative کرنا ہے تو یہ y1 کا derivative اگر ہم لیں گے تو is equal to y2 ہو جائے گا ٹھیک ہے الگبریک فنکشن given تھا اس سے ہم نے second derivative find کیا جس کی value یہ آ چکی ہے question number one کے باقی دونوں parts بھی بالکل same ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے successive derivatives y2 آپ find کر سکتے ہیں higher derivative جیسے کہا جاتا ہے تو اب question number two پہ ہم آتے ہیں question number two find y2 اس میں بھی ہم نے y2 ہی find کرنا مطلب کے second derivative find کرنا ہے y2 find کرنا ہے جبکہ ہمیں given کیا ہے اس کا second part ہم solve کرتے ہیں second part میں ہمیں جو function given ہے logarithmic function ہے y is equal to natural log of 2x plus 3 divided by 3x plus 2 اچھا اب logarithmic function کی بھی differentiation ہم پہلے بڑھ چکے ہیں تو اس کا پہلے first derivative find کرتے ہیں تو d over dx اچھا اس کو ہم اس طرح سے بھی solve کر سکتے ہیں لیکن میں پہلے چاروں کے اس کو ہم تھوڑا simplify کر لیں ٹھیک ہے logarithmic function کا جو property ہوتی ہے وہ ہم use کریں اس کے بعد ہم اس کو differentiate کرتے ہیں تو اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں y is equal to natural log of 2x plus 3 minus natural log of 3x plus 2 دوسری طرح سے بھی اس کو ہم derivative کر سکتے تھے ٹھیک ہے direct derivative ہم کرتے تو یہ one over this ہو جاتا مطلب کہ اس کا recipe brookle ہو جاتا 3x plus 2 پر چلا جاتا 2x plus 3 denominator میں آ جاتا تو اس کے بعد اس کا derivative آ جاتا اس پوری expression کا تو میں نے اس کو پہلے logarithmic function کی جو ہے property ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ دونوں divide ہو رہے ہیں function تو اس کو میں نے subtraction کی form میں لکھ دیا تو اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں تو اب ہم اس کو derivate کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بن جگہ d over d x of y is equal to d over d x of natural log of 2x plus 3 minus d over d x of natural log of 3x plus 2 اب nature log کی differentiation کیا ہوتی ہے 1 over جس کا nature log ہے وہ آ جائے گا اور اس کے بعد یہ آجے گا 1 over 2x plus 3 اور اس کے بعد derivative آجے گا اسی کا ٹھیک ہے تو d over d x of 2x plus 3 اچھا اس کے بعد minus کا sign ہے اور پھر اس کا derivative تو یہ بھی اس طرح سے آجے گا 1 over 3x plus 2 into derivative of 3x plus 2 3x plus 2 اس کو مزید simplify کر لیتے ہیں اب یہ بنجے گا اس کو ہم y1 کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ single derivative ہم find کر چکے ہیں ٹھیک ہے اس کو اب ہم simplify کرنا ہے تو یہ بنے گا 1 over 2x plus 3 into derivative of 2x plus 3 is 2 minus 1 over 3x plus 2 into derivative of 3x plus 2 3x plus 2 کا derivative آجے گا 3 تو یہ بنجے گا 2 over 2x plus 3 minus 3 over 3x plus 2 is equal to y1 ٹھیک ہے تو یہ derivative ہمارے پاس آگیا first derivative ہم نے جبکہ find کرنا ہے second derivative تو اس کو مزید ہمیں derivative لینا پڑے گا second derivative find کرنے کے لیے تو اس کو ہم second derivative find کرتے ہیں اس کا اس سے پہلے میں اس کو تھوڑا simplify کر کے لکھ لکھ دیتا ہوں y1 is equal to 2 into 2 x plus 3 کی power minus 1 اس کو میں denominator کا اگر میں اوپر لے کر جاتا ہوں numerator میں تو اس کی power minus 1 کر دیتے ہیں ٹھیک ہے دوسری طرح اگر ہم اس کو derivative کرتے تو ہمیں quotient rule لگانا بڑھتا ہے تو quotient rule لگا کر بھی ہم اس کو differentiate کر سکتے لیکن رہا ہے اس کو میں اوپر لے جا کر اس کی power minus 1 کر رہا ہوں اب یہ میں simplify میں ڈال دیا یہ step ٹھیک ہے اس کے بعد ہم second derivative find کرتے derivative لے لیتے ہیں دنوں sides پہ d over dx of y 1 is equal to d over dx of 2 into 2 x plus 3 کی power minus 1 minus d over dx of into 3 x plus 2 کی power minus 1 اچھا یہ آ گیا اس کے derivative apply کرتی ہم نے اب اس کو solve بھی کر لیتے ہیں تو یہ 2 جو ہے وہ constant ہے وہ بہر آ گیا اور اس کا derivative آ جائے گا 2x plus 3 کی power minus 1 اس پہ power رول لگے گا power رول لگاتے ہوئے ہمارے پہلے power ہے وہ پہلے آجے گی اور 2x plus 3 کی power minus 1 minus 1 minus 1 میں سے 1 اور subtract کریں تو یہ minus 2 بن جائے گا اور ساتھ میں derivative without power جو کہ وہ آجے گا 2x plus 3 کی ایک derivative ہوگا 2 minus اسی طرح سے اس کا بھی derivative 3 constant ہے باہر آگیا اور ساتھ میں power آگئی power رہا ہے 3x plus 2 power minus 1 پہ ٹھیک ہے تو اب آجے گا 3x plus 2 کی power minus 2 اور ساتھ میں derivative without power جو ہے وہ 3 آئے گا تو یہ ہم نے simplify کر لیا اس کو تو مزید جو product ہے اس کو multiply کر لیتے 2 into minus 1 into 2 is minus 4 minus 4 into 2x plus 3 کی power minus 2 minus اب 3 39 ہے تو اور minus ہے ٹھیک ہے تو یہ plus ہو جائے گا minus 9 بن رہا تھا تو minus 9 into minus is plus 9 9 into 3x plus 2 کی power minus 2 اور اب اس کو میں negative power کو میں نیچے لے جاتا ہوں اس term کو نیچے لے جاتا ہوں تاکہ power positive ہو جائے تو یہ بنجے گا minus 4 divided by 2x plus 3 کی power 2 plus 9 over 3x plus 2 کی power 2 اب یہ ہمارے پر آ چکا ہے second derivative ٹھیک ہے تو اس کو ہم مزید بھی simplify کر سکتے ہیں اس کا ہم lcm find کر لیں ٹھیک ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم اس کو یہاں تک why to find ہمارے پاس question کیا تھا کہ آپ نے why to find کر مطلب کہ second derivative تو ہم find کر چکے ہیں ٹھیک ہے مزید اس کو کتنا simplify کر نا ہے وہ آپ جتنا کر سکتے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پر اس question کو چھوڑ ہوں اس کو مزید simplify آپ lcm لے کر تو divide کر کے جس طرح technique آپ apply کر ہیں آپ apply کر کے اپنے مطابق result لا سکتے ہیں تو یہاں تک second derivative آ چکا ہے تو question number two second part ہم نے solve کیا part one question number three پر آتے ہیں question number three میں تین parts ہیں ٹھیک ہے تو بلکہ 5 parts ہیں ان 5 parts میں بھی ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم نے second derivative find کرنا ہے تو ہمیں مختلف functions given ہے تو find کرنا ہے second derivative اچھا اس میں سے بھی ایک part solve کر لیتے ہیں part ہم solve کرتے ہیں اس میں third part جو ہے وہ میں solve کرتا ہوں third part میں ہمیں کیا given ہے x is equal to a cause of theta اور y is equal to a sine theta اچھا یہ ہمیں دو equations given ہے x equal to a cause theta اور دوسرے have y is equal to a sine theta یہ parameter equations ہیں اب اس میں سے ہم نحن find کرنا ہے second derivative ان کو use کرتے ہم نحن second derivative find کرنا مطلب y to find کرنا تو پہلے تو ہم find کریں first derivative تو وہ کس طرح سے find کریں گے دیکھیں علاق علاق ان کی پہلے derivatives لے لیتے یہ بھی function ہے اس کا theta کا اور یہ y بھی function ہے theta کا تو دونوں کا ہمیں with respect to theta derivative find کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو dxy d theta find کریں گے اس کا اور اس میں سے dy by d theta find کریں d y by d theta تو اس کا derivative d over d theta of a cos of theta اور اسی طرح سے d y by d theta is equal to d over d theta of a sine theta اچھا اب اس کا derivative ہم لیں تو a جو ہے وہ constant ہے یہ بنجھے گا a into cos theta کے derivative minus sine theta ہے تو یہ بنجھے گا minus a sine theta is equal to d x by d theta اور d y by d theta کی value کیا بنے گی is equal to a cause of theta ٹھیک ہے کیونکہ sine theta کا derivative جہاں وہ cause theta ہوتا ہے تو d x by d theta بھی آ چک ہے d y by d theta بھی آ چک ہے ہم نے find کر na ہے d y over d x d y over d theta کو kis سے multiply کریں تو d y by dx بنے گا denominator میں dx ہونا چاہیے ڈ y by dx اور d theta cancel ہون چاہیے اس کے لیے اوپر numerator d theta ہونا چاہیے مطلب d theta by dx کو d y by d theta سے multiply کریں تو d y by dx آئے گا d theta ہم نے لیا کیونکہ ہم پہلے سے differentiate کر چکے ہیں ان کو theta کے respect سے تو d y by d theta ہمارے پاس یہ value موجود ہے d theta by dx کی value ہمارے پاس نہیں ہے بلکہ dx by d theta کی value ہے تو اس کو ہم اس کا reciprocal لے لیں ٹھیک ہے تو یہ بن کا آجے گا minus one over a sin theta ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہ سکتے d y by dx is equal to d or d theta کی value ہے a cos theta into d theta by dx کی value اس کا reciprocal آجے گا minus one over a sin theta یہ a جو ہے اس سے cancel ہو جائے گا اس a سے تو یہ بن جائے گا minus cos theta over sin theta minus cos theta over sin theta is equal to d y by dx مطلب کہ y one کے equal اچھا اب cos over sin کس کے equal ہوتا ہے cot کے ٹھیک ہے تو geometric کی جو ہے وہ property ہے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں y y1 is equal to minus cot theta یہ ہمارے آگیا first derivative ہم نے find کرنا تھا second derivative تو اس کا مزید derivative لیتے ہیں y1 جو ہے ہمیں بتا ہے d y over dx کی equal equal is equal to minus cot theta equal آج چکا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم nne second derivative find مطلب کے دونوں sides d over dx x لیں ٹھیک ہے d over dx اور اس کا بھی d over dx تو بوت sides پہ ایک جیسا derivative ہوگا with respect to x کیونکہ ہم y2 find کرنا y2 کا مطلب ہے y2 equal ہوتا ہے d square x over d d square y over dx سکیر ٹھیک ہے تو یہ ہم find کرنا ہے تو یہ اسی طرح سے آئے گا کہ d over dx سے multiply یہاں پر اگر کیا جائے مطلب کہ derivative with respect works لیا جائے تو یہ بنجھے دی سکیر y over dx سکیر یہ equal آجاتا ہے y2 کے جو کہ ہم find کرنا ہے تو اب یہاں پر جو ہے وہ variable جو ہے وہ theta ہے ٹھیک ہے تو x کی respect سے ہم find کر رہے ہیں تو یہ کیا بنے گا اس derivative minus sine پہلے ہم باہر لے جاتے ہیں اور derivative of cot theta cot theta cot theta derivative کیا بنے گا minus اور یہ minus پہلے سے جو موجود ہے اور اس کا derivative minus cosecant square theta minus cosecant square theta اور ساتھ میں d theta by dx کیونکہ angle کا derivative بھی ساتھ میں ہوگا ٹھیک ہے cot کا derivative تو ہوگا minus cosecant square اور ساتھ میں angle کا derivative multiply ہوگا مطلب کہ d theta d over dx of theta ٹھیک ہے d over dx تو ہم differentiate کر رہے ہیں with respect to x اور angle جو ہے وہ theta ہے اس لئے d theta by dx سے بن گیا اچھا اب یہاں سے دیکھیں تو یہ minus multiply ہوگے positive بن جے گا تو یہ بن کیا ہے ہمارے پاس d theta by dx جس کو اگر ہم reciprocal لے لیں تو d theta by dx جو ہے وہ equal آجتا ہے minus one over a sine theta کے ٹھیک ہے یہ value ہم use کریں گے یہ پر d theta by dx کی جگہ تو یہ بن جگہ minus one over a sine of theta تو اس کو ہم مزید simplify کرتے ہیں دیکھیں cosecant square جو ہوتا ہے اس کو کہہ سکتے ہیں one over sine square theta کی equal ہوتا ہے one over sine square theta cosecant theta is equal to one over sine theta ہوتا ہے تو یہاں پر cosecant square theta ہے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں is equal to one over sine square theta ٹھیک ہے تو ساتھ میں جو ہے minus one over a sine theta ہے تو اس کو اس طرح سے لکھ لیتے one over a میں شروع میں لکھ دیتا ہوں تو یہ بن جائے گا numerator آپس میں multiple ہو جائیں گے denominator آپس ملٹیپل ہو جائیں گے تو one one آ گیا minus پہلے سے موجود divided by sine square theta اور یہ sine theta sine square into sine is sine cube theta اور ساتھ اس کے a بھی موجود ہے تو یہاں a آ جائے ہے minus one over a sine cube theta کے اسی طرح سے باقی جو چاروں parts ہیں اس کے question number 2 کے وہ آپ question number 3 کے وہ آپ خود سے try کریں گے اس طرح سے first derivative پہلے find کرنا ہے اس کے بعد second derivative find کرنا ہے تو آپ یہ خود سے try کریں وں to